لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میدان حشر کی خول نہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اس دن ننگے پاؤں ننگے جسم اور نامقتون اٹھایا جائے گا یعنی کہ ان کی خطنہ نہیں ہوئی ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا ہائے بے پردگی تو آن حضرت نے ارشاد فرمایا لوگ اس دن دیکھنے سے بے توجہ ہوں گے ان کی نگاہیں چالیس سال کی مسافت سفر کے برابر اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی نہ کھاتے ہوں گے نہ پیتے ہوں گے ان میں سے کسی کا پسینہ ان کو قدموں تغرق کر رکھا ہوگا کسی کا پسینہ ان کو پنڈلیوں تغرق کر رکھا ہوگا کسی کا اس کے پیٹ تک اور کسی کا موہ تک طویل قیام کی وجہ سے اس کے بعد اللہ تعالی ان بندوں پر رحم فرمائے گا اور مقرب فرشتوں کو حکم کرے گا تو وہ اس کے عرش کو آسمانوں سے سفید زمین پر لائیں گے جس پر نہ تو کسی کا خون بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں گرہ کیا گیا ہوگا گویا کہ وہ سفید چاندی کی طرح کی ہوگی پھر فرشتے عرش کے ارد گرد گھیرہ ڈال کر کھڑے ہوں گے اور یہ پہلا دن ہوگا جس میں کوئی آنکھ اللہ کی طرف دیکھے گی پھر اللہ ایک منادی کو حکم کرے گا جو بلند آواز سے منادی کرے گا اس کو دونوں مخلوق یعنی کہ جن اور انسان سنیں گے کہ فلاں ولد فلاں کہاں ہے تو فرشتہ اس کو لے جائے گا اور موقف سے ممتاز ہو کر نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کی لوگوں سے پہچان کرائیں گے پھر کہا جائے گا اپنی نیکیاں پیش کرو پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر کی مخلوق کو یہ نیکیاں ملاحظہ کرائیں گے جب وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہا جائے گا ظالم کہاں ہیں تو ایک ایک کر کے سب پیش ہوں گے کہا جائے گا تو نے فلاں پر ایسا ایسا ظلم کیا تھا وہ عرض کرے گا جی ہاں اے میرے پروردگار یہی وہ دن ہوگا جس میں ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے عامالِ بد کی گواہی دیں گے چنانچہ اس ظالم کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو ظلم کے بقدر دے دی جائیں گی اس دن نہ تو دینار ہوگا نہ درہم یعنی کہ پیسہ نہ ہوگا مگر نیکیاں لی جائیں گی مظلوم کا حساب چکانے کے لیے اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کی ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے مظلوم کے گناہ ظالم کے ظلم کے بقدر ظالم پر لوٹا دیے جائیں گے پس اسی طرح سے ظالم اپنی نیکیاں دے کر جان چھوڑاتا رہے گا حتی کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی تو ایک شخص ان لوگوں میں سے کھڑا ہوگا جنہوں نے ابھی اپنے حق میں ظلم سے کچھ نہیں لیا ہوگا یہ کہیں گے ہمارے غیر میں کیا کمال ہے وہ تو اپنا حق وصول کر چکا اور ہم اب تک باقی ہیں ہم نے کچھ نہیں لیا تو ان کو کہا جائے گا جلدی نہ کرو پھر ان باقی ماننا مظلوموں کی برائیاں لے کر اس ظالم پر لوٹا دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کی خلاف کوئی استغاثہ کرنے والا باقی نہ رہے گا جس پر اس ظالم نے ظلم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ کاروائی سب حاضرین کو دکھائیں گے جب وہ اپنے حساب سے فارغ ہوگا حکم ملے گا اپنے ٹھکانے دوزخ کی طرف چلے جاؤ کیونکہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پس اس دنے کوئی فرشتہ اور نہ نبی مرسل نہ صدیق نہ شہید اور نہ کوئی انسان باقی رہے گا مگر جو کچھ اس نے شدت حساب کو دیکھا ہوگا یہی سمجھے گا کہ آج کوئی نجات نہیں پائے گا مگر جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھیں اس طویل حدیث کو اخرجہ خطیب بغدادی فی تاریخ اس کو امام خطیب بغدادی نے تاریخ میں نقل کیا ہے اسی طرح الزبیدی نے فی اتحاف السادت المتقین زبیدی نے اس کو اتحاف السادت المتقین میں نقل کیا ہے اسی طرح امام سیوتی نے اس کو بسند خطیب بغدادی عدی الدر المنصور میں روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی